پیدا پتر اور پویتر آدمہ کے نام بر آمین میرے بھائی اور بہنوں عیسیٰ مسیح آپ سب کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ اس لئے اس نے ہماری لئے اپنا جیون کو ارپید کیا ہے اس عیسیٰ مسیح ہمیں کہتا ہے عیسیٰ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا یدی ہم ایک دوسرے کو پیار کرتا ہے تو عیسیٰ ہمیں نواز کرتا ہے حالیلیہ حالیلیہ میرے دوستوں پیدا پر میسر نے ابھی شیئر کر کے اپنے ایک لود پتر کو اس انسار میں بھیجا کہ ہم سبوں کو عیسیٰ اپنا سندان بنانے کے لئے اس عیسیٰ مسیح دنیا میں آ کر کہتا ہے عیسیٰ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا یدی ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو عیسیٰ ہمیں نواز کرتا ہے تو عیسیٰ مسیح کا ایک وجن کی انسار پیدا پر میسر ہمیں نواز کرنے کے لئے ہم ایک دوسروں کو پیار کرنا پڑے گا اور عیسیٰ مسیح پر وشواث کرنا پڑے گا جب تک عیسیٰ مسیح میں وشواث نہیں کرے گا اور ایک دوسروں کو پیار نہیں کرے گا پربی ییسو کہتا ہے ییسو ہم میں نواز نہیں کرے گا میرے دوستوں اس کا مطلب پیدا پر میسر ہمیں نواز تب کرے گا ہم ایک دوسروں کو پیار کرے گا تب حالیلیہ حالیلیہ واسطہوں میں پہلا دوش یہی ہے کہ آپ ایک دوسروں پر مقتمہ چلاتے ہیں اس کی ابیچہ آپ انیائی کیوں نہیں سہ لیتے کرنگیوں کے نام پہلا پترتیائی چھے کا ساتھ میں لگا ہے یدی ہم دوسروں کی ابیچہ اس کا انیائی کو سہ نہیں لیتا ہے دوسروں کا دوش سہ نہیں لیتا ہے اپنے امگوں مال میں یدی دوسروں کا دوش ہم سہلیں گے ٹھما کریں گے ہمیں کبھی آنی پہنچ سکتا ہے لیکن پرہو کہتا ہے عیسیٰ مسیح کے نام پر آپ دیکھ دوسروں کو ٹھما کریں گے تو آپ کے اوپر عیسیٰ کی مہیمہ چھایا رہے گا عیسیٰ مسیح کا آشرواد ہمیشہ آپ کے اوپر بنا رہے گا اس لئے سندھ پولوس کہتا ہے واسطہوں میں پہلا دوش اے ہے کہ آپ ایک دوسرے پر مقتمہ چلاتے ہیں یدی ہمیں کسی پرگار سے کسی کی اور سہانی آتا ہے یا کچھ دوکے باجی یا چورا لیتے ہیں کچھ بھی تو ہم اس کے اوپر مقتمہ چلانے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب ہم اس کو ٹھما نہیں کیا عیسیٰ کہتا ہے ہم ایک دوسروں کو پیار کریں گے بیلی چھڑایا جا چکا سارے ہانی اپنے اوپر لینے کے باوجود بھی اس نے دوسروں کو ٹھما کرتے ہوئے پرارتنا کیا پہلا کرنڈین ستیائی پانچ کا سترامیم پڑھتا ہے کیونکہ ہمارا پاسکہ کا میمنا ارثاد مسیح بیلی چھڑایا جا چکے ہیں ہمارے سارے ابرادوں کے لیے جو پاسکہ میمنا ارثاد عیسیٰ مسیح بیلی چھڑایا جا چکا ہے اس کا مطلب اس نے دنیا کے سارے ہانی اپنے اوپر لے لیا بہت سے لوگ اس کے موہ پر اس کے چہرے پر تھوکا اس کے کپڑے اتارے کھوڑوں سے مارا اور ہاتھ پیروں پر کیلیں ٹھوکا اس کا شریر سے پورے کون گے بوندے درستی پر ٹپکنے لگا لیکن اس نے چھما کیا یہ پیدا ان کو چھما کر کیونکہ یہ نہیں جانتا اس عیسیٰ مسیح کا وجہنا میں ایک آتا ہے واسطہ میں پہلا دوش یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے پر مقتمہ چلاتے ہیں عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھایا تب اس نے مقتمہ چلانے کے لئے نہیں گیا دوسرے ان کو اوپر کوئی کیس لڑنے کے لئے نہیں گیا وہاں پر ماں مریان تھی اور مریم اگدلنا تھی سندھی یوہن تھی تھا یہ ششی لوگ تھے لیکن کوئی بھی مقتمہ لڑنے کے لئے نہیں گیا کیونکہ ہمارے اوپر جو ہانیم آتے ہیں پیدا پرمیسور جانتا ہے ہمارا جندگی میں کیا ہو رہا ہے دوستو اوم یہ سب کچھ سہنے کے لئے انیائی سہنے کے لئے ہی پربو ییسو نے ہمیں آدیس دیا انیائی ہم سہتا ہے اس کا مطلب ہم اس کو پیار کرتا ہے ہم اس کو پیار کرتا ہے میرے دوستو اوم یدی ہم عیسور کو پیار نہیں کرتا عیسور کو پیار کرے گا تو عیسور ہمارے اندر نواز کرے گا پربو کا وجہ ہمیں پشٹ روح میں سگاتا ہے ہالیلیہ میرے دوستو عیسیٰ مسیح کا یوہنگسو سمازار میں بھی ہم نے پڑتا ہے دیکھ پیدا پرمیسور ہمیں اتنا زیادہ پیار کیا کہ ہم سبوں کو اس نے اپنے سندان کے روح میں سگار کیا اپنے سندان کے روح میں کرتا ہے کیونکہ ہمیں اسی پرگار اس نے سگار کیا کہ ہم سب اس کا سندان ہے اس نے سگار کیا پیدا نے ہمیں کتنا پیار کیا ہے ہم عیسور کی سندان کا گھلاتے ہیں اور ہم واسطوں میں وہی ہے سنسار ہمیں نہیں پہچانتا کیونکہ اس نے عیسور کو نہیں پہچانا ہے جو لوگ عیسور کو نہیں پہچانا وہ لوگ جو کریست میں ویسوانس کرنے والے ہمیں بھی نہیں پہچانتا پیدا پر عیسور نے ہمیں کتنا پیار کیا ہم عیسور کی سندان کا گھلاتے ہیں اور ہم واسطوں میں وہی ہیں حلیلیہ میرے دوستوں ہم کہاں سے پیدا ہوا ہم کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے ہم کو کتھ کو نہیں معلوم یہ سب ایک گفت بات ہے سیکرٹ تنگ سے ہم عیسور کی اور سے آیا ہے اور عیسور کی اور جا رہا ہے اس دنیا میں ہم عیسور کا آگیا ہوں گا پالن کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لئے عیسور میں ویسوانس کرتے ہیں یا شہرطان پر ویسوانس کرتا ہے یہ جاننے کے لئے ہمیں کچھ دن اس دنیا میں رکھا گیا ہے اس دنیا میں ہم سیکھنا ہے عیسور کے بارے میں ہمارے پیدا جی کے بارے میں ہمارے سرگی پیدا کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے اور سرگی پیدا کے بارے میں سیکھنے کے بعد اس کا آگیاوں کا پالن کرتے ہوئے ہم اس کا انسرن کرنا ہے جو لوگ یہ سرگ کے بارے میں نہیں سیکھتا وہ شیطان کے بارے میں سیکھ جائے گا وہ شیطان کے راجی میں پرویس کرے گا میرے دوستوں ہم جس دن اس دنیا چھوڑے گا تب پیدا پر میرے سرگ کے ساتھ آنند ہی آنند منانے کے لئے سرگ پرویس ہونے کے لئے ہم اس دنیا میں میند کریں جو لوگ اس کے لئے میند نہیں کرتا وہ جس دن مریں گے جس دن آتما ہمارے شریر سے الگ ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا اس دنیا میں جو شیطان کی مہیمہ گاتا رہا ارثاند عیسیٰ مسیح کو ترسکار کرتے گیا اور عیسیٰ مسیح کا آگیاوں کا علنگن گیا عیسیٰ مسیح کا وجنوں کو تچھ سمچا وہ لوگ شیطان کی مہیمہ کیا وہ شیطان کی راج میں پرویس کرے گا میرے دوستوں عیسیٰ مسیح دنیا میں آ کر ہمارے پابوں کے لئے ابرادوں کے لئے اس نے اپنا جیون کو ارپیت اس لئے کیا کہ ہم سب عیسیٰ کے راج میں پرویس کریں اور عیسیٰ کے ساتھ ہمیسہ ہمیسہ کے لئے جیئے میرے دوستوں اس وجنوں کو آپ سسکرائب کریں اور دائنے کا بیل لائکن بھی دبا دیں اور آپ لائک کریں اور شیئر کریں کہ آپ دوسروں تک اس وجنوں کو پہنچا دیں کہ بہت سے لوگ اس وجنوں کو سنیں اور عیسیٰ مسیح پر وشواز کریں عیسیٰ مسیح کے وجنوں پر چل کر انند جیون کا صحف آگی بنیں آپ سب کو عیسیٰ کی آشروات اے پیدا پرم اے سور عیسیٰ مسیح کے نام پر ہم سب کو آشروات دیں جو لوگ اس وجن سنتے ہیں اور شیئر کرتا ہے ہر ایک آدمی مکتی پانیا مکتی پانا چاہتا ہے وہ سب کے جیون بر مکتی کا آگمن ہو آپ اپنے پویتر ہاتھ بڑھا کر پروی ایسیٰ جو وجن سنتا ہے ان سب کو آشروات دیں پیدا پتر اور پویتر آدمہ کے نام بر آمین